دوستو بیس سال قبل تنہا طواف قابع کرنے کا خواب دیکھنے والے ایک شخص کے خواب کی ایسی طبیر سامنے آئی کہ سب ہی اس کی قسمت پر اش اش کر اٹھے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کا طواف ہر مسلمان کا خواب اور خواہش ہوتی ہے ہر مسلمان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس خواب کو دیکھنے اور اس کی طبیر پانے کے لیے اسواب جمع کرنے پر خرچ کرتا ہے مگر اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ اس خواب کی طبیر صرف انہی کا مقدر ہوتی ہے جن کو سرکار بلاتے ہیں مگر کچھ خاص لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی حاضری خاص انداز میں لگوائی جاتی ہے ایسے ہی ایک انسان جن کی شناکت سامنے نہیں آسکی آج سے بیس سال قبل حج کے لیے خانہ خدا حاضر ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک عالم دین شیخ محمد آل رومی کو اپنے خواب سے اگاہ کیا جنہوں نے دیکھا تھا ان کا خواب سننے کے بعد اس کی طبیر بتاتے ہوئے شیخ صاحب نے کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار تواف قبعہ اس حال میں کریں گے جبکہ تواف کرنے والے واحد انسان وہ ہوں گے اور ان کے علاوہ تواف کرنے والا کوئی اور نہ ہوگا بظاہر یہ ایک ناممکن سی بات تھی کیونکہ خانہ قبعہ وہ واحد جگہ تھی جہاں دن کے چوبیس گینٹوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا تھا جبکہ وہاں تواف جاری نہ رہتا اس وجہ سے اس شخص نے طبیر سن کر خموشی اختیار کر لی مگر جو چیز ہمارے لیے ناممکن ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا ایسا ہی کچھ اس سال کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب ہوا جبکہ رمضان سے قبل خانہ قبعہ کو سب کے لیے بند کر دیا گیا اور تواف کا سلسلہ سب کے لیے روک دیا گیا اس وقت اس آدمی کو جس کی شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی اپنے خواب کی تبیر پانے کا موقع ملا اور ان کے ایک دوست شیخ احمد الخوایار کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو کے مطابق انہوں نے تنہا خانہ قبعہ کا تواف کیا اور بیس سال قبل دیکھ جانے والے خواب کی تبیر فرمائی دوستو یہ واقعہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے جو کہ بہت سارے کاموں کو ناممکن سمجھ لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف کن کہہ دیتے ہیں اور سب ہو جاتا ہے اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور اپنے پیانوں کا خیار کیے گا اللہ حافظ